موسیقی خیال کیا گیا ہے جو تصور میں لائے گیا ہے وہ بڑا خطرناک ہے اور یہ خیال یہ تصور ظاہر ہے آج کے جو خطرناک ثابت ہو سکتے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے پاکستانی قوم کے لیے اور جمہوریت کے لیے پاکستان کی آئین کے لیے ظاہر ہے وہ عمران خان صاحب کی کمپنی کی طرف سے یعنی جس کو ہم کہیں کہ عمرانی گروپ کہلے میں ٹولا نہیں کہتا ٹولا تو ہمارے ہاں سندھ میں اکثر کہا جاتا ہے ڈاکو کا ٹولا تو میں ٹولے کی بات نہیں کر رہا میں گروپ کی بات کر رہا ہوں عمران خان صاحب کے سیاسی جو ہے وہ افکار کی بات کر رہا ہوں ان کی جو سیاسی تربیت ہے اس کی بات کر رہا ہوں وہاں سے ایک خیال سامنے لائے گیا ہے کہ کیوں نہ آصف زرداری کی پنجاب میں داخلے پر پابندی لگائی جائے آصف زرداری کو پنجاب بدر کیا جائے کیونکہ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ سیاسی طور پر داہرے تگنے مشکل میں ڈال دیتے ہیں سیاسی آدمی ہیں جمہوری آدمی ہیں آئین پر عمل کرتے ہیں سیاسی چالوں سے چت کرتے ہیں یعنی کوئی غیر آئینی غیر قانون ہی دام نہیں کرتے بے شک ان کے اوپر الزام آپ لگا دے میں نہیں کہہ رہا کہ وہ صاف سترے آدمی کو اگر ان کے اوپر کوئی الزام لگ رہا ہے کہ وہ کرپشن کر رہے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی اب عمران خان صاحب انڈ کمپنی جو ہے وہ عدالتوں کی گرفت میں آ رہی ہے اب لگ پتا جائے گا کہ بھائی ہم صدی میں کہتے ہیں گھنے گیے سوتی د ہے پتا چل جائے گا کہ کتنے بیس ملا کر سو ہوتا ہے تو پتا چل جائے گا کہ کتنے بھاؤ بکتی ہے جو اپروپرییٹ اس کا اردو میں کاوت ہے تو عمران خان صاحب کو پتا چل جائے گا تو پہلے جو عمران خان صاحب انڈ کمپنی جو ہے نا ان کے اوپر جو معاملات عدالتوں میں تیز ہو رہے ہیں پہلے ذرا میں اس کا نا علکہ صاحب کو جہزہ دے دیتا ہوں پنجاب والا معاملہ وہی کا وہی پڑا ہوا ہے پنجاب کا معاملہ تو چلا گیا ہے جنوری پر چل پہلے جنوری کے تک چلے چلے چلتے ہیں پھر اس معاملے پر بات کرتے ہیں لیکن ایک اور چیز حکومت یعنی وفا کی حکومت وفا کی حکومتی اتحاد کے پاس ایک نیا فارمولہ آ گیا اور وفا کی حکمران اتحاد جو ہے اس نئے فارمولے پر جائے گا اور وہ نیا فارمولہ بڑا دلچسپ ہے دو فارمولہ ہیں اس میں ایک تو ہے پنجاب کے حوالے سے اور ایک ہے عام انتخابات کے حوالے سے ان پر میں آپ کو کل سم کے وی لانگ میں گزارشات کروں گا لیکن میں گزارش کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو اسمبلیاں توڑنا چاہ رہے تھے معاملہ جنوری تک چلا گیا صرف کہتے ہیں نا سو سنار کی ایک لوہار کی سو ناڑی سیاستدان اپنی چالے چل رہا تھا ایک بڑے سیاستدانوں نے چال چل دی تو وہ چال جو ہے وہ سو چالے ناکام ہو گئی سو چالے کیا تھی عمران خان صاحب کی میں اسمبلیاں اپنا میں کیا کہتے ہیں لانگ مارچ کر کے عام انتخابات مانگوں گا عام انتخابات کے لئے ان کو مجبور کروں گا اور مئی میں ہر سورت اکتیس مئی تک اسمبلیاں پور جائے گی یہ عمران خان صاحب کہتے تھے اس سے آگے میں جانے ہی نہیں دو گا اس کے لئے پچیس مئی کو عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کیا چھمیس مئی کو اپنا سامبو لے کر واپس آ گئے میں وہ لفظ تو استعمال الفاظ تو نہیں کہہ سکتا جو ظاہر ہے اس کی صورتحال میں کہے جاتے ہیں لیکن ظاہر ہے میرے خیال میں وہ نامناسب الفاظ ہیں تو میں نہیں کہنا چاہ رہا لیکن بارہ جو عمران خان صاحب اپنا سامبو لے کر واپس چلے گئے تھے پھر عمران خان صاحب نے کوئی سو ایک جلسے کر لیے تھے دو الیکشن جیت لیے تھے مجھے انتخابات چاہیے ہر صورت پھر عمران خان صاحب نے کہا میں آرمی چیف کا تقرر نہیں ہونے دوں گا ان کے ہاتھوں سے تو بالکل بھی نہیں ہونے دوں گا یہ جس کو لگائیں گے وہ ان کی کرپشن کو پروٹیکشن دے گا یہ کسی تگڑے بندے کو آرمی چیف نہیں لگانا چاہتے کیونکہ جو تگڑا ہوگا وہ ان سے پوچھے گا اور جن کو یہ لگائیں گے وہ ان کا کرپشن پارٹنر ہوگا یہ عمران خان صاحب کہتے رہے یعنی پاکستان کی فوج کے جرنیل سے اوپر عزام لگاتے رہے عمران خان صاحب وہ بھی ہو گیا پھر خان صاحب نے کہا کہ اب تو میں نے اسیمبلیاں توڑ دینی ہے اسیمبلیاں توڑ دینی ہے اور توڑنی ہے اسیمبلیاں جمعے کو یعنی کل تو کل اسیمبلیاں نہیں ٹوٹ رہی میں ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اسیمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں جو کر گزرت ہے نا وہ خودکشی کرنے سے پہلے پولیس نہیں بلاتے کہ جی میں کھمبے پر چڑھ رہا ہوں مجھے میرے مطالبان مان لو ورنہ میں فلان ٹائم پر فلان جگہ پر فلان کھمبے پر چڑھ کے اور تاروں میں ہاتھ ڈالوں گا بجلی کی ہائی مولڈج تاروں میں اور میں خودکشی کرلوں گا تو اس سے پہلے ظاہر ہے کھمبائی کاٹ دیا جاتا ہے بھائی یا اس سے پہلے کھمبے کے ارزگرد جو ہے وہ کھاردار تارے بچھا دی جاتی ہے تو خان صاحب نہیں ارکت کی خودکشی کرنے کا اعلان کیا مگر تاریخ دے کر وقت دے کر جگہ بتا کر تو اگلوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے جی آپ آ جاؤ اس سے پہلے انہوں نے انظام کر لیا انتظام انہوں نے کیا کیا انہوں نے انظام یہ کر لیا کہ جی وہ تحریک ادم اعتماد جمع کروالی اور ساتھی ووٹ آف کانفیڈنس کیلئے کہہ دیا چلیں ووٹ آف کانفیڈنس کو تو آپ قانونی موشہ گافیوں میں ڈال کر اس کے ساتھ تو کھیل سکتے ہیں لیکن تحریک ادم اعتماد کیا کیا کریں گے کچھ نہیں کر سکتے تھے ظاہرے تو تحریک ادم اعتماد پر تو ظاہر ہے اپنا موٹنگ ہوگی نہیں ہوگی تو ابھی معاملہ آگے جائے گا تو ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ اسمیلیاں جمعہ کو نہیں ٹوٹیں گی خبر پختور خواہ کے اسمیلی آپ کے ہاتھ میں ہے وہاں تحریک ادم اعتماد نہیں ہے وہاں اعتماد کی ووٹ کے لیے بھی گورنر کو نے نہیں کہا ان کو وزیر اعلیٰ کو وہاں اسمیلیاں توڑ دیں وہاں کیوں نہیں توڑ رہے اسمیلی آپ خبر پختور خواہ کی توڑ سکتے نہیں توڑ رہے کیونکہ جگرہ نہیں ہے بھائی حکومہ تو چھوڑنا کوئی خالہ جی کا وڑا نہیں ہے آسان کام نہیں ہے اور عشق نائے راند جو کھیلن گبرو عشق جو ہے نا یہ سیاست عشق کوئی کھیل نہیں ہے کہ میں گبرو کھیل لے نہیں بھائی جان یہ سیاست جو ہے یہ کسی لونڈے لپاڑے کے کام بس کی بات نہیں ہے عمران خان صاحبی بھی تک اپنے آپ کو لونڈے لپاڑا سمجھ رہے ہیں نا مجھ اس طرح کی ان کی مبہینات اور پر آڈیو سامنے آ رہی ہیں وہ لونڈے لپاڑے والوں عرکتیں بلکہ لونڈے لپاڑے بھی اس طرح کی عرکتیں نہیں کرتے تو ایک صدیقہ ایک شہر میں نے گزارج کر لیا کہ عشق نائے راند جو کھیلن گبرو یہ عشق جو ہے نا وہ اور کسی اپنا یہ امی موپھٹ بندے کے بس کا روگ نہیں ہے یہ سیاست بھی عشق کی طرح ہی ہوتی ہے اس کے اندر بھی آپ کو بڑا سنبل سنبل کے چلنا ہوتا ہے نباہ کرنا ہوتا ہے اپنی بات کے ساتھ اپنے کول کے ساتھ اور پھر آپ نے ماشوق کو پانا ہوتا ہے پھر وہ طریقے ہوتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا تو بہرحال خانزہ نے اعلان کیا اور نے کہا کہ جی میں اسیملیاں توڑ دوں گا چلے کو پنجاب اسیملی روک دی گئی تھی تو آپ کے پی کے اسیملی توڑتے ہیں حضورت قومی اسیملی میں میں نے کئی بار گزارش کی کہ آپ قومی اسیملی میں جا کر اپنے استفعے اپنا کرتے ایوان میں جا کر تصدیق کر لیتے استفعوں کی تو آپ وہاں سے بھی ڈی سیٹ ہو سکتے تھے بہران ہو سکتا تھا ظاہر ہے پیدا ہو سکتا تھ ابھی الیکشن زیملی نہیں ہو رہے نا جہاں آپ نے ریزائن کیے پھر تو الیکشن کمیشن باؤڈ ہو جاتا انتخابات کروانے میں زیملی انتخابات تو پھر اگر ایک سو تئیس حلقوں پر زیملی انتخابات کروانے پڑ جاتے پندرہ پندرہ آیا بیس بیس کی شکل میں بھی تو بھی ایک بڑا مسئلہ تھا تو آپ نے یہ کرنا نہیں تھا تو بہرحال ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ بھائی نہ ہوگا نومن تیل نہ عمران خان کے نام کی رادہ دھاچے گی تو ہوا یہ ہے کہ اس وقت پنجار اسیملی نے کہا ہے کہ اب تو اسیملی جنوری میں جائے گی توٹنے جنوری میں توڑیں گے بھائی جنوری میں نہیں ٹوٹ سکتی میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں اسیملی نہیں ٹوٹیں گی اس کے پیچھے حکومت کا جو فارمولہ ہے نا جو حکومت بنا رہی ہے جس کے اوپر اب مشاورت شروع ہو گئی ہے شاتر کھلاڑیوں نے بات چیز کرنا شروع کر دی ہے وہ میں آپ کو اگلے ویلاغ میں بتاؤں گا کیونکہ اس ویلاغ میں کافی ساری چیزیں ہیں اس ویلاغ اس سے پہلے والے ویلاغ میں میں نے آپ کو گزارش کر دیا تھا کہ آزم سواتی کی زمانت نہیں ہوئی عزالت نے کہا کہ نہیں بھائی آپ تو عادی مجرم ہو آپ کی زمانت نہیں ہو سکتی آزم سواتی کے بعد پھر آپ آ جائیں جی اپنا جو اکسانے والا معاملہ تھا فوج کے خلاف اس کا کیا نام ہے یار نام ہی بھول گیا کیونکہ بہت ہی اب پہلے اتنے ان ہوتے تھے اتنے ان ہوتے تھے کہ اگر چڑیا بھی بنی گالہ کے اوپر سے پر مار لیتی تھی نا تو وہ جی وہ صاحب آ کر اب نام میرے ذہن میں آئے گا تو میں تب تک اسی طرح بات کرو گا تو وہ صاحب آ کر نا میڈیا ٹویٹ کر دیتے تھے میڈیا پر بیپر دے رہے ہوتے تھے لمبے لمبے شہباز گل صاحب لمبے بیپر سے مجھے یاد آیا وہ پندرہ منٹ کا بیپر جس کی وجہ سے ان کے اوپر مقدمہ ہوا تھا فوج کے افسروں کو اکسانے کا جو مقدمہ ان کے اوپر ہوا تھا تو اب وہ غائر غائب ہیں لاپتہ ہیں پچھلے جنہوں خبر آئ میں نے سوال اٹھایا تھا کہ شہباز گل صاحب کدھا رہے ہیں ٹویٹر چھوٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں اپنے وی لاگ میں تو اس کے دو دن کے بعد پتا چلا کہ شہباز گل صاحب جائیں اپنا سرویسز آسپیٹل اب کیا نام ہے اس کا لاہور میں ایک دل لاہور سے آگیا ہوا یاد لاہور کا نام نہیں آرہا زباد پر ابھی آیا ہوں تو سرویسز آسپیٹل لاہور میں ایڈمیٹ ہو گئے ان کا مقدمہ تھا تو مقدمہ میں جناب ان کو عدالت نے اسے استثنہ مانگی گئے ان کے وکیل نے کہا کہ جی ہمیں استثنہ دے دیں گل صاحب کے اسلام آباد کے عدالت میں تو عدالت نے کہا کہ جی کیوں استثنہ دیں بھائی اس ورخابدے پر لگ گئے انہیں کیوں جی بجا بجا دسو کیوں تو انہوں نے کہا کہ جی وہ بیمار ہیں اور سموک شموک ہے صورتحال ہے ان کو دمے کا مسئلہ ہے پہلے بھی گرفتار ہوئے تھے جب تو ان کو پرابلم سوئی تھی تو وہ آ نہیں سکتے تو لہٰذا مہربانی کر لیں ان کو استثنہ دے دیں انہوں نے کہا کہ ج کیوں استثنہ دیں کوئی ریزن بتائے نا اس سے پہلے زمانت کے بعد تو صحت مند پھر رہے تھے اس کا مطلب ہے کہ وہ عدالت میں آنا نہیں چاہ رہے عدالت کو فیس نہیں کرنا چاہ رہے لہٰذا گل صاحب کے ہو گئے اب لمبی میں بات نہیں کرنا چاہ رہا گل صاحب کے ہو گئے وارن جاری میں لمبی بات اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا کہ بھائی جان ویڈیو کا چرچہ ہے ویڈیوز کا چرچہ ہے اور جاسوس عمران خان صاحب نے اپنے گھر پر بلا لی ہے صورتحال بہت سنگین ہے ہم مزاگ مزاگ میں بات کر جاتے ہیں معاملات مزاگ جیسے نہیں ہیں معاملات زیادہ سنگین ہیں تو بہرحال اس لیے میں مختصر یہ بات کر رہا ہوں تو ہوا یہ کہ عدالت نے کہا کہ نہیں جی ان کو گرفتاری وارن جاری کر دی لے ہو گرفتار کر کے لے ہو اگر نہیں آتے عدالتوں کا عدالت کھیل کھیل رہے ہیں بیسے بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں اور عدالت بلاتی ہے تو کسی کو کرونا ہو جاتا ہے کسی کو ڈینگی ہو جاتا ہے کسی کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں جی آپ کو عدالت دی جانا شایئے تو بہرحال مزاگ کیا کرتے تھے نواز شریف صاحب کا وہی بہانے وہی جن باتوں پر نواز شریف صاحب کا مزاگ اڑاتے تھے وہی خود کر رہے ہیں اچھا جی ایک تو یہ ہو گیا دوسرا عمران خان صاحب کا معاملہ یعنی یہ تیسرا ایک تو ہو گیا نا آزم سواتی کا دوسرا شہباز گل کا تیسرا معاملہ عمران خان صاحب کا اور عمران خان صاحب کا معاملہ بھی بڑا دلچسپ ہے عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اوپر مقدمہ ہے ج جج کو دھمکی دینے کا خاتون جج زیبا چودری اوے زیبا چودری یاد ہے نا آپ کو اوے آئی جی وہ جو انہوں نے ایک جلسے میں کہا تھا کہ تم نے شہباز گل کا ریوانڈ دیا ہے اور تمہیں بھی دیکھ لیں گے ہم تمہارے اوپر بھی ایکشن لیں گے اس پر توہین عدالت کا معاملہ بنا تھا توہین عدالت کی تو انہوں نے جا کر معافی مانگ لی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں مگر عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے توہین عدالت کے معاملے میں تو جان چھڑوا لی لی مگ جو ان کے اوپر دہشتگردی کا مقدمہ دائر ہوا تھا اس جج صاحبہ کو دھمکی دینے کے معاملے پر عمران خان صاحب عدالت چلے گی اور انہوں نے کہا کہ دہشتگردی تو نہیں بنتی عدالت نے کہا واقعی دہشتگردی نہیں بنتی یہ تو جج کو دھمکی دی ہے تو دھمکی کا مقدمہ بنے گا تب لوگ سمجھ رہے تھے کہ عدالت نے عمران خان صاحب کو فیور دی ہے میں نے ایک گزاریس کی تھی کہ فیور شیور کوئی نہیں ملی عمران خان صاحب کو خان صاحب کو تو عدالت نے پھسا دی ہے بھائی جان جب انہوں نے دھمکی دی ہے دیشتگردی کا کوئی ایکٹ نہیں کیا انہوں نے دھمکی بھی دی ہے ایکشن لینے کی کیا ایکشن ہوگا کچھ نہیں پتا لیکن جج کو دھمکی دی ہے نام لے کا دھمکی دی ہے تو پرچہ دھمکی کا بنتا تھا دیشتگردی کا نہیں بنتا تھا تو اگر میں ایک سادہ سی مثال دے دیتا ہوں کہ کئی اکثر اوقات ہمارے ہوتا ہے کہ ہوتی ہے واردات ڈھکیتی کی تو ڈھکیتی کی واردات کے ساتھ کوئی ریپ شپ کا معاملہ بھی ڈال دیا جاتا ہے جو ثابت نہیں ہوتا تو ڈھکیتی سے بھی چھوٹ جاتے ہیں تو یہاں پر یہ کیا جا رہا تھا کہ معاملہ تھا دھمکی کا جج صاحبہ کو دیشتگردی کی دفاعات دال لی تھی اسلام آباد پولیس نے تو اسلام آباد ہائی کو نے کہا نہیں دیشتگردی کی دفاعات آپ نکال لیں دھمکی کا معاملہ ہے دھمکی تک رہنے لیں تو دھمکی تک معاملہ رہا اس کا مطلب میں نے یہ گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب پھس گئے اب نہیں بچ سکتے تو اس معاملے میں عمران خان صاحب کو بھی اٹھارہ جنوری کو بلا لیا گیا آجامورِ بالما دورہ انتظار ہے اب عمران خان صاحب کو ادھر بلا لیا گیا تو یہ جھکڑ ہے عمران خان صاحب کے اوپر جتنی سہولتکاریاں تھیں آہستہ آہستہ جاتی گی جتنے عمران خان صاحب کے نشانیاں تھی یا جو جو عمران خان صاحب کے درد پہتے ہوئے تھے کہیں نہ کہیں یا تو وہ اب سمجھ گئے ہیں صورتحال کو کہ نہیں یار اب نہیں اب قانون کے راستے میں رکاوٹ ڈالیں گے تو خود فسیں گے ایک تو یہ ہو گیا یا تو سمجھ آگئی ہے یا پھر قانون نے کہا کہ یارب کتنا ایک عمران خان صاحب کو برداشت کریں گے دوبارہ قانون کی جکڑ ہے قانون کی پکڑ ہے اب جو اپنا ایک خبر چل رہی ہے سوشل میڈیا پر یار دوست ہمیں میسج کر رہے ہیں فون کر رہے ہیں کہ جی سنائے کوئی ویڈیو آگئی ہے عمران خان صاحب کی کیونکہ عمران خان صاحب کی گندی ویڈیوز کے حوالے سے تصدیق شدہ باتیں ہیں کہ گندی ویڈیوز ان کی موجود ہیں تصدیق شدہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میں نے نہیں دیکھی لیکن وزیر داخلہ رانہ سناولہ صاحب نے آن ریکارڈ ہمارے ساتھ بات تو آف دے ریکارڈ کی تھی کسی زمانے میں جب وزیر داخلہ نئے نے بنے تھے مگر پھر اس کے بعد آن ریکارڈ وہ ٹی وی ٹاک شوز میں بات کر چکے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب کی گندی گندی آڈیو ویڈیوز موجود ہیں اب آڈیوز کی شکل میں تو ایک چیز مپینا طور پر آگئی اب اس کی فرانزک کروا ہے کوئی بھی تو پتا چل جائے گا کہ بات چک ہے غلط ہے تو ایک چرچہ یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ کسی ایک اور لیڈر کی ڈیپ ٹیک ٹیکنالوجی کے ذریعے کوئی بنائے گی یہ جالی اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ جالی ہے اللہ کرے میری دعا ہے کہ یہ حرکت نہ ہو یہ سلسلہ تھم جائے اس کو رکنا چاہیے ورنہ کسی کی عزت نہیں بچے گی جالی جالی سی ویڈیوز بنا کر کسی کے اصلی ہوگی کسی کے جالی ہوگی پتہ نہیں چلے گا جس طرح آپ دیکھیں نا کہ ہمارے بلک میں ایک تھے اصلی سیاستدان اصلی نسلی اسیل ہم جو دیسی زبان میں کہتے ہیں وہ سیاستدان تھے ایک بونے بنائے گئے اب ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا جب ہم سیاستدانوں کو رگڑ رہے ہوتے ہیں تو ہم گجرات کے چودیوں کو اور لڑکانا کے بٹوز کو ایک ساتھ لے لیتے ہیں اور اگر ہم سیاستدانوں کو رگڑ رہے ہوتے ہیں تو ہم عمران خان کو نوازدان اصلالہ خان کے ذات بلا کے رگڑ دیتے ہیں تو ہم جو ہیں وہ اس طرح ایک یہ اس پروپیگنڈا کا شکار ہو جاتے ہیں تو یہ جو گند شروع ہوا ہوا ہے نا اس گند کو سمیٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ رک جائے ورنہ یہ ہوگا کہ پتہ نہیں چلے گا کون اصلی ہے کون نکلی ہے کس نے یہ حرکت کی ہے کس نے نہیں کی عمران خان صاحب نے آج اپنے جو زمان پارک کا گھر ہے یہ آڈیو لیک ہونے کے بار بھائی صاحب نے وہاں وہ ایک اسپیشل برانچ لاہور کے کچھ ٹیم بلا لی وہاں پر ان کو کہا کہ جی آ کر ذرا یہاں پر جھاڑو شاڑو پھیر دو پتہ کرو جاسوس ہی کرو کہ بگنگ کے حالات جاسوس ہی کے حالات تو نہیں لگے ہوئے اب جاسوسوں کو عمران خان صاحب نے بلا کر کہا ہے کہ آ کر بتائیں کہ میرے گھر کی جاسوس ہی نہیں ہو رہی یہ اسپیشل برانچ والے لوگ ہوتے ہیں عمران خان کو جن کے اوپر شک ہے نا یہ ان سے باہر نہیں ہوتی اسپیشل برانچ والے ہوں یا کوئی اور ہوں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو آتے ہیں جو یہ چیزیں کرتے ہیں تو بہرحال خان صاحب بسیکلی ڈرے ہوئے ڈرے اس لیے ہوئے ہیں کہ وہ عاصف زرداری کا کرتے ہیں کہ میں ایسی بات ہی نہیں کرتا ان کو پوچھا گیا تھا کہ آپ کی کوئی آڈیو نہیں آتی انہوں نے کہا کہ میں ایسی بات ہی نہیں کرتا کہ کوئی میری آڈیو ریکارڈ کرے عمران خان صاحب ایسی چیزیں ایسی باتیں کرتے ہیں تو ان کی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں آخری چیز جو مختصرا وہ یہ کہ فواد چودری صاحب نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ عاصف زرداری کو پنجاب میں داخلے پر پابندی لگائی جائے ان کی بھی وجہ وجہ یہ کہ لوگوں کی خرید و فروخت کر رہے ہیں یہ عمرانہ زہنیت محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی پنجاب میں داخلہ پر پابندی لگائی تھی زیاء الحق نے محترمہ شہید جو ہے بھیس بدل کر گاڑیوں میں بسوں میں آم بسوں میں ٹرینوں میں برکہ پہن کر سفر کر کے وہ پہنچی تھی لاہور آپ کو یاد ہوگا ایک تاریخی واقعہ قضا فیسٹیڈیم میں جب محترمہ نصر بھٹو صاحب آ کے سر پر ڈنڈا چلا تھا اور ان کو خون آلود ان کی تصویر بڑی وائرل ہے آج کل بھی ہے وہ تصویر تاریخی تصویر ہے تو ان پر بھی پابندی تھی مگر وہ وہاں پہنچ گئی تھی اور قضا فیسٹیڈیم میں آ کر انہوں نے نارے لگا دیئے تھے جاؤلگ کے خلاف تو لاتھی چارج ہو گیا تھا ڈنڈے چلے تھے ایک تو پابندی رونے لگائی تھی ایک پابندی مشرف کے زمانے میں اے آڈی کی لیڈرشپ پر لگی تھی اس کے بعد مشرف کے زمانے میں افتخار چودری پر لگی تھی کراچی جانے پر جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں پھر وہ جو خون ریزی ہوئی تھی بارہ مئی کی اب انہی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے فواد چودری صاحب جو عمران خان صاحب کے بہت بڑے قریبی بھی ہیں اور ظاہر ہے پنجاب میں ان کی حکومت بھی ہے وہ یہ آئیڈیا فلوٹ کر رہے ہیں کہ جی پابندی لگائی جائے آسو زرداری کے پنجاب میں داخلے پر بھائی کیوں یہ پاکستان جمہوریت کے نام پر بناتا یہ پابندیوں کے خلاف بناتا آپ سیاسی طور پر مقابلہ کر سکتے ہیں کریں نہیں کر سکتے تو اپنی نہیں حکمت حملی بنائیں کچھ اور کریں سیاست نہیں کر سکتے پھر جا کر کچھ اور کریں سیاست میں تو پابندیاں نہیں ہوتی سیاست میں آپ نے مقابلہ کرنا ہوتا ہے آپ پر کبھی کسی نے پابندی نہیں لگائی آپ پابندیاں لگا کر مقابلہ کرنا چاہتے جس کا مرتبہ ہے کہ آپ شکست کھا چکے ہوئے ہیں ویسے بھی فوات چوہدری نے تسلیم کیا ہے کہ تحریک انصاف کے جو پنجاب کو پارلیمانی گروپ ہے پارلیمانی پارٹی ہے اس کے کچھ حرکان پاکستان بھی نہیں ہے پاکستان سے باہر ہیں اب سمجھ جائیں کہ اعتماد کے ووٹ کے اوپر اجلاس کیوں نہیں ہونے دیا جا رہا اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ